السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے رمضان کی سنتوں کے بارے میں جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں سہور اور افتر رمضان میں سہور اور افتر کا ایک اہم مقام ہے حضور ایسے ڈبلہ نے فرمایا سہور کرنا ضروری ہے اس میں برکت ہے اور افتر کے وقت فرمایا یہی مسلمانوں کا روزہ ہے اور میرے امت کا افتر میرے افتر کے وقت ہوتا ہے ترویح کی نمز رمضان میں ترویح کی نمز پڑھنا بھی ایک بڑا عمل ہے نبی صلو نے فرمایا جو شخص رمضان کی رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے اس کے گناہ معاف ہوں گے تلاوتِ قرآن رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہمیت ہے موسیقی